کشمیر نیو سروس پریزنٹ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ پورے ملک میں ہماری کنٹری میں جو سسٹم ہے اور اسی کا یہ حصہ انتخاب ہماری ریاست جو کشمیر میں ہے کہ یہاں رامنٹ اف انڈیا اور یوٹی کی جو سرکار ہے یہ لوگوں کو انصاب دینے کی ایک ایسی کڑی ہے تاکہ پنچ سرپے سے لے کر بی ڈی سی تک اور بی ڈی سی سے لے کر ڈی ڈی سی تک یہ تیر مرحلے ہیں تو اس کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو انائلز جو بنا ہوا ہے ابھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اکٹے ہو گئے بڑے سارے ہیں ایسے ایسے جو ایسی ایسی یا تھری فائی یہ ہوا وہ ایک کافی بڑا مسئلہ آپ تو بتا رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیوں نہیں ہے نہیں نہیں میں نے کہا میں نے کہا نہیں نہیں میری بات میری بات سنیے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا سو فار آٹیکل تھری سیون ایس کنسرن یا تھری فائی ایس کنسرن پہلے ہی ہم کہا چکے ہیں کہ ہم اس میں جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو جو جڑسیری ہماری ہے سپریم کورٹ اف ہنڈیا وہاں پر پیٹشن ہے اس میں اپنی پارٹی کا بھی پیٹشن اور بازائبتہ ہے شامل لیکن 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 سر سر اگر سپریم کورٹ کی بات کریں گے ہم باہر کے جنرلسٹوں کو بیلتی جاتی ہے لیکن یہاں کے جنرلسٹ بھی تین جن ساتھ سے بند ہے کشمیل جنرلسٹ آپ اس سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں جس پر آج کافی زیادہ امیلے ہوت رہی ہیں نہیں نہیں میری بات میری بات سنیئے آپ نے تھری سیونٹی کی بات کی ہم نے کہا ہے کہ اس میں دو ہی چیزیں ہیں ایک تو سپریم کورٹ آف انڈیا جہاں پر پیٹشن ہے نمبر دو جو ہمارے ملک کا پارلمنٹ ہے اور اس میں جب کنسنسز بن جائے گا پارلمنٹ ہی ہمیں یہ تھری سیونٹی واپس دے سکتا ہے تھرٹی پہ یہ واپس دے سکتا ہے تو گپکار ڈیکلوریشن جو ہے یہ الینس جو ہے اس کو اس کے ساتھ اس وقت کوئی عمل دکھن نہیں ہے یہ اس وقت چناو جو ہے بلدیاتی چناو ہے پنچائیت یہ میرس فلٹی کے چناو ہے ڈی ڈی سی کے چناو ہیں اس میں صرف صرف خائلستن لوگوں کو سہولت دینے کے لیے یہ چناو کرائے جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم تھری سیونٹی کے ساتھ جوڑے یا یہ کہیں کہ بھئی یہ جو الینس ہے ان کا جو میں نے پرسو سے دیکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض نبایا اب لوگوں تک ہے بھئی یہ کونسا ابھی کونسا فیصلہ کرنا ہے یہ صرف ہم نے ترکیاتی ایجنڈے کو آگے لے جانا ہے تاکہ لوگوں کو یہاں ملچہ کے سٹیٹمنٹ کو پھر صحیح مانتے ہیں کہ یہ میری بات سنگی ہے یہ آپ بہتر طریقے سے بیجے پی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا سٹینڈ کیا ہے برد سوفار اپنی پارٹیز کنسرن ہمارا ایک ہی کنسرن ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ان کے دروازوں تک ان کے دلہز تک انساق پہنچے ان کو جو اس وقت مشکلات ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ کووڈ کے بعد جو یہاں ہمارے جو صدر محترم حیل تھا بخاری صاحب انہوں نے ڈلی میں بیٹھ کے کتنی کوشش کی کتنے بچوں کو یہاں لائیا گیا کتنے بیماروں کو لائے گیا کوشش تو آپ نے سٹیٹھوڈ کی بھی کی تھی جی بلکل وہ تو ہے کوشش تو آپ نے لینڈ لاز کو بچانے کی جی بلکل ہے کوشش تو آپ نے انیمپلائیمٹ کو اس کو بھی بچانے کی کی لیکن آپ ملنے کے بعد پھر کیا آپ نے میں آپ کو بتا دوں دیکھئے 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 سارے جو مسئلے ہیں ابھی سٹینڈ بھئی ہیں آپ کے ملنے کا کیا میں اس میں آپ کو وضاحت سے کہنا چاہوں گا سوفر جہاں تک روزگار کا تعلق ہے جہاں تک لینڈ کا تعلق ہے جہاں تک سٹیٹھوڈ کا تعلق ہے یہ پرارٹی ہے اپنی پارٹی کی اس کے لئے ہم لڑیں گے لڑ بھی رہے ہیں اور آگے بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ کیا جب وہ ستر تھال تکیاؤں کبھرانتے ہیں یہاں تک نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی اور کانگریس ان کا دین کیا رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے کون سا انصاب دلایا انصاب دلانے کے لئے اور یہاں یہ جو ماحول جو بنا ہوا تھا اس ماحول ان لوگوں کو اس مسئبت سے نکالنے کے لئے علتہ بخاری صاحب کے سرپرستی میں جو پارٹی ہے یہ کام کر رہی ہے انشاءاللہ آگے بھی اور انشاءاللہ آگے بھی